جو سپیڈ اس صوبے میں میاں نواز شریف کے زمانے میں بن چکی تھی ترقیاتی اور خوشحالی کے مرزوبوں کی وہ اس حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اپنے تائیں پوری کوشش کر رہی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سال میں نہ صرف ان تمام منصوبوں کو بریک لگ گئی اور کئی منصوبے عدم توجہوں کے وجہ سے دم توڑ گئے اور کئی منصوبوں کے اوپر اس حکومت نے جان بوچھ کر معاملات کو سسروی کے طرف ڈال دیا کیونکہ ان کو ان منصوبوں سے چڑھتی حالانکہ وہ منصوبے اس صوبے کے عوام کے لیے تھے اس شہر میں اس صوبے میں ہماری ماں بہنوں نوجوانوں کے لیے میں آپ کو ایک دو واقعات ابھی سناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے حالات سے آگائی ہو تقریباً آٹھ سے لے کے دس کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے آٹھ سے دس کروڑ لوگ پنجاب میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مو سے کہہ دینا کہ آٹھ سے دس کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور پھر شناختی کارٹ جو کہ پاورٹی سکور میں جن کا نام درج نہیں تھا ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کو دیا جائے تاکہ خلقِ خدا ہے شاید کسی کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے اور قبولیت ہو اور پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے اور صحیح معنوں میں اس کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائے تو اس لیے